موسیقی یا یقین ماننے دل خوش ہو گیا اور ایک دفعہ ایسے لگا جیسے نہ یہ ایموشنل کر دے گا کہ اس نے ایک فوجی کو اس لڑکی نے دوڑ کے فوجی کو بلایا ہے آرمی والے کو آرمی والا اس کے پس گڑا اس نے راکھی باندھی آرمی والا جھکا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور اس کو پیسے دیئے یار کیسا سین تھا یار آپ کا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو راکھی باندھی جاتی بھائی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی لمبی زندگی کرے ایک بچی ہے مسلم بچی ہے وہ بھاگ رہی ہے انڈین آرمی کے پیچھے ان کو بلا رہی ہے اور انڈین آرمی بیٹھتی ہے ان کے ہاتھ پہ بچی راکھی باندھی ہے پھر انڈین آرمی خود اٹھ کر ان کے پاؤں چھوٹی ہیں ان کو پیسے دیتی ہیں مسلمان لڑکیاں ہم وہاں پر ہندووں کو راکھی باندھ رہی ہیں مسلمان لڑکیاں مسلمان بھائیوں کو راکھی باندھ رہی ہیں نہ صرف ہندووں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی راکھی باندھ رہی ہیں خود کشمیریز خود سامنے آنے آنے کے دکھانا چاہتے ہیں نہیں we are also a part of india راکھی کا مطلب کیا ہے راکشا کا مطلب protection باندھن کا مطلب relationship کہ یہ ایک protection کا relationship ہے تو بہت خوبصورت سا تہوار ہے جس کو پوری دنیا میں all over the world منایا جوادہ ہے آئیے جلدی سے راکھی کی تھالی تیار کر لیتے UAE مناتا ہے راکھی سعودیا مناتا ہے راکھی US تک مناتا ہے راکھی عبدالی والی ہم وہ قول ہیں بابر والی ہم وہ قول ہیں گزنی والی برکے اگر ہم رکشا بندن کے علاوہ اور بھی ان کے پیسٹیولز کی بات کرتے ہیں ہندو پیسٹیولز کی بات کرتے ہیں انڈین کا سلچھر کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا official holidays تک announce کر دی گئی ہے ان کے لئے دوستو ہمارے مہان سناتن میں ہی آپ کو اتنے پویتر تیوار ملیں گے جس میں ایک بہن اپنی بھائی کی رکشا کی دعائیں مانگتی ہے اور بھائی جو ہے اپنی بہن کی رکشا کی لئے کٹی بد ہو جاتا ہے یہ آپ کو دنیا کے کسی اور دھرم میں آسان نہیں ملے گا دوستو اور دیکھئے جو ہمارے ویر جوان جو ہمارے فوجی بھائی ہیں بورڈر کے اوپر جو ہماری رکشا کے لئے کھڑے رہتے ہیں ان کے لئے اگر راکھی اگر ہم نے باندھی ہے تو اس سے زیادہ کیا بڑی بات سکتی ہے دوستو ان ویر جوانوں کے لئے تو دنیا جو ہے اپنے سر جکاتی ہے جو ہماری دیش کی رکشا کے لئے کھڑے ہیں یہ دیکھ کر پاکستان حیران ہے اور پاکستان حیران کیوں نہ ہو دوستو آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ اگر اپنے بہنوں کے لئے اگر کسی نے نقصان کیا ہے تو وہ پاکستان کے مسلمانوں نہیں کیا ہے ان کے لئے دھرم بہنوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے دوستو آئے دن آپ ایسی ویڈیو دیکھتے بھی ہوں گے لیکن ہمارے سناتن میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ بھی کمنٹس کیجئے گا دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جو کیجئے گا شاہ بندھن کا موقع ہے اور پورے بھارت سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کشمیر سے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک بچی ہے مسلم بچی ہے وہ بھاگ رہی ہے انڈین آرمی کے پیچھے ان کو بلا رہی ہے اور انڈین آرمی بیٹھتی ہے ان کے ہاتھ پہ بچی راکھی بانتی ہے پھر انڈین آرمی اٹھ کر ان کے پاؤں چھوٹی ہیں ان کو پیسے دیتی ہیں تو بہت خوبصورت سے ویڈیو ہے بہت خوبصورت سے میسج جا رہا ہے اس سے پہلے کہ اگر بات کرے تو اس طرح کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی تھی پاکستان کے کشمیلی بات کرتے ہیں وہاں پر انٹی پاکستان پروٹیسٹ چل رہا ہے دھمگی دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ مرج ہو جائیں گے بھارت کے ساتھ سلوگنز لگ رہے ہیں بھارت کے حق میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھارت اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر مس ورلڈ ہونے والا ہے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے روح سر سے جانتے ہیں اس سے پہلی بھی بہت سارے جنرلسٹ نے انڈیا کی فیور میں لکھا تھا ان کو ٹیوریس نے مار دیا جو لوگ انڈیا کو فیور کرتے تھے جو لوگ ایک pluralیٹی پہ وشواس کرتے تھے جو لوگ ہندو مسلم یونٹی پہ وشواس کرتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا تو ایک بھائی کا خوف کا ماحول بن گیا تھا ویلی میں in the past 30 years 1990 سے اب تک 1990 سے اب تک ہو چکے approximately 33 سال ٹھیک ہے ابھی 33 سال میں کیا ہوا ہے 33 سال میں یہ ہوا ہے کہ کاشمیر کے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ ایک پوری چینریشن جو زمانے میں آدمی کچھ سکول جاتا تھا آج اس کے بچے سکول جا رہے ہیں 33 سال میں یہ ہوا ہے تو اس کے بچے سکول کچھ کے بچے سکول پاس کر چکے کالج میں ہیں تو 33 سال میں یہ ہوا ہے کہ پوری جنریشن نے اس ٹیوریزم کو جھیلا ہے اور سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس سے کچھ نہیں ملا ہم جہاں جا سکتے تھے 30 سال میں انڈیا کہاں پہنچ گیا اور ہم ایک انڈیا کا پارٹ ہوتے ہوئے جتنی ترقی کی وہ ایک الگ گیم ہے لیکن انڈیا کے اگر اسی یہ ٹیوریزم نہیں ہوتا اور انڈیا کے برابر ہی یہاں انڈیسمنٹ آتی یا ہمارے پاس دوسری جو چیزیں تھیں وہ چیزیں تھیں وہ چیزیں 370 وہ رولز وہ قانون نہیں آنے دیے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پرائیوٹ انڈسٹری کو بلاتے پرائیوٹ انڈسٹری آتی تو یہاں پر پروسسنگ پلانٹس لگتے سب سے اچھا سیب ہوتا ہے وہ سیب کا پروسسنگ پلانٹ لگتا نہیں لگتا ہے اور اور کشمیر کے انٹرپرنیو اور بچے جن کے بارے میں بات ہوگی ہے وہ جو ایپس بنا رہے ہیں اور ان ایپس سے جتنا ریوینیو آ رہا ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں اب ینگ جنریشن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کیا لوس کیا ہے میرے تمام ویورز کو آج میری طرف سے رکشہ بندھن کی بہت بہت بدائی ہو رکشہ بندھن کے اس موقع پر میرے ہندو بھائی آج مجھ سے ملنے میرے گھر آ رہے ہیں تاکہ اپنی اس بہن سے وہ راکھی بندھوا سکیں تو اس سے پہلے کہ میرے ہندو بھائی میرے گھر پر پہنچیں آئیے جلدی سے راکھی کی تھالی تیار کر لیتے موسیقی ناظرین بڑا پرانا تعلق ہے ہمارا بہن بھائیوں کا آپس میں تقریباً پانچ سے سات سال ہو گئے ہیں کرشنا سے ملے ہوئے کامران رام سے ملے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوئے ہر سال میرے یہ بھائی جو ہیں وہ اپنے گھر جاتے تھے راکھی بندھوانے کیلئے لیکن انفورچنیٹلی اس سال یہ جن شہروں سے آئے تھے وہاں پر یہ واپس نہیں جا سکے کیونکہ روزگار کے سلسلے میں ان کا رہنا لاہور میں ہی ہو رہا تھا تو میرے بھائیوں نے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ کیوں نہ ہم جب ہیں ایک شہر میں تو میں اپنے بھائیوں کو خود راکھی باندھو تو ہم اس پاس کے لئے لئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو یا دوسری کمیونٹیز کو جو ہے وہ انسان سمجھے وہاں میں دیکھ رہی تھی وہاں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو راکھی ہے راکھی جو ہے وہ ایک ہندو فیسٹیبر کہلائے جاتا ہے لیکن وہاں پر اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان لڑکے ہم وہاں پر ہندووں کو راکھی باندھ رہی ہیں مسلمان لڑکے مسلمان بھائیوں کو راکھی باندھ رہی ہیں نہ صرف ہندووں کو بلکہ مسلمانوں کو بھی راکھی باندھ رہی ہیں راکھی کا مطلب کیا ہے رکشا کا مطلب پروٹیکشن بندھن کا مطلب ریلیشنشپ کہ یہ ایک پروٹیکشن کا ریلیشنشپ ہے تو بہت خوبصورت سا تہوار ہے جس کو پوری دنیا میں all over the world منایا جاتا ہے بلکہ اگر ہم رکشا بندھن کے لاغے اور بھی ان کے فیسٹیبلز کی بات کرتے ہیں ہندو فیسٹیبلز کی بات کرتے ہیں انڈین کا سلچھر کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ہم کہاں جی رہے ہیں ہم کہاں جی رہے ہیں ہم وہ قوم ہے جو کہ اسلام آباد میں مندر کے پروڈیکٹ شروع ہونے سے پہلے اس پر پاتھوا جاری کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی مندر بنا تو بنا کیوں اور پھر آپ کے ان سب سرکتوں کے بعد منورٹیز ملک چھوڑ دیتی ہیں یا اتجاز کرتی ہیں اور آپ بولتے ہو کہ بھائی غلط کر رہے ہیں کیسا یار آپ کا یہ فیسٹیبل ہے کیسا آپ کا یہ یقین مانے دل خوش ہو گیا ہے اتنی محبتیں اتنا پیار یہ بات بلکل صحیح ہے آپ کی کہ واقعی یہاں پہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بھی جب ہماری عید ہوتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے باہر سکیولٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پولیس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے تو سارے اپنے اپنے لوگوں سے دوستوں سے عید مل کے جانے کی بات کرتے ہیں کہ گھار کو چلیں جی وہاں پہ چلیں جی کبھی کسی نے ان سے عید نہیں ملے میں نے نہیں دیکھا کبھی میں نے اپنی زندگ میں نہیں دیکھا کوئی پولس والوں سے بھی عید مل رہا ہے باہر نکل کے یار آپ کو بھی عید مبارک ہو مگر جو یہ میں نے راکھی بندن دیکھا ہے نا یقین مانے اتنا خوش ہوا ہوں نا دیکھ کے میں کہ کیسا یہ ہندوستان کا ایک رواج ہے ایک فیسٹیول ہے ان کا ایک راکھی بندن کا دن ہے جو ان کو وہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں کہ یار فوجی جو ہیں فوجی جو آپ کی خاطر بودر پہ ہوتے ہیں جانے دیتے ہیں آپ کو تحفظ فرام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہر طرح کی سیفتی کرتے ہیں اور آپ ان کو بھی راکھی باندھ رہے ہو اس سے آپ ان سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہو میں دیکھ کہہ رہا ہوں راکھی جو ہے جو باندھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ رشتوں کو حفاظت دینا ٹھیک ہے اب وہ دیکھے کیسا یار یقین ماننے دل خوش ہو گیا اور ایک دفعہ ایسے لگا جیسے نہ یہ ایموشنل کر دے گا کہ اس نے ایک فوجی کو اس لڑکی نے دوڑ کے فوجی کو بلایا ہے آرمی والے کو آرمی والا اس کے پس کڑا اس نے راکھی باندھی آرمی والا جھکا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور اس کو پیسے دیئے یار کیسا سین تھا یار آپ کا اور مسلم لڑکیاں بھی مسلم لڑکوں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھ رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو راکھی باندھی جاتی بھائی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی لمبی زندگی کرے بھائیوں کو